وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدْنَا وَسَنَدَنَا وَحَبِيبَنَا وَشَفِيعَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى حُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْكَرِهَا الْمُشْرِكُونَ وَقَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَمَا اَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ دروش شریف پڑی اللَّهُم صلی اللَّهُ عزیزانِ گرامی میں اسلام بات شنگ روف کومرس اس کے معزز صدر صاحب نائب صدر اور دیگر اگزیکٹیف کمیٹی کے ممبران ریلیجز کمیٹی کے ذمہ داران اور تمام اپنے تاجر دوستوں اور بھائیوں کو اس بات پر بہت مسررت اور مبارک دیتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارے ہاں دینی موضوعات کو اپنی زندگی کی ایک اہم ضرورت سمجھا جاتا ہے اور اپنے اوقات زندگی میں سے وہ لوگ جن کے اوقات مصروف بھی ہوتے ہیں لیکن اس کو ایک زندگی کی ضرورت سمجھ کر اس کا احتمام کرتے ہیں دو چیزوں پر انشاءاللہ آج گفتگو ہوگی ایک تو چونکہ آج کا عنوان صیرت النبی رکھا گیا کچھ بات اس کے حوالے سے میں آپ سے ارز کروں گا اور دوسری بات جس کی طرف جن آپ سٹی سیکیٹری صاحب نے جس عنوان کی طرف اشارہ کیا اس پر میں اپنی آپ کو تجویز بھی دوں گا اور یہی بات مزشتہ کل بلکہ پرسوں میں رحمیر خان میں تھا اور رحمیر خان جمبر آف کامرس میں بات ہو رہی تھی تو وہاں پر بھی یہی بات ہوئی اور بڑا اس کو کہنا چاہیے کہ انہوں نے پرجوش خیر مخدم کیا رحمیر خان جمبر نے ان تجاویز کا اول چونکہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھنا چاہتا ہوں خاص طور پر وہ باتیں جن کا براہراس تعلق آپ کی زندگیوں کے ساتھ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہمارے لئے ایک بہت بڑا نمونہ اور ہمارے لئے ایک مشعل راہ ہے کہ آپ کی زندگی کو دیکھ کر ہمیں اپنی زندگیاں درست کرنے کی تلقیم کی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جماعت کی تربیت کی ان کو صحابہ کرام کہتے ہیں حضرات صحابہ میں سے بیشتر لوگوں کا جو ذریعہ معاش تھا وہ تجارت تھا دس صحابہ ایسے ہیں جن کو زندگی میں آپ نے جنت کی خوشخبری دی ہے ان کو عشرہ و بشرہ کہتے ہیں ان عشرہ و بشرہ میں سے چھے صحابہ ایسے تھے جو تجارت کیا کرتے تھے لیکن ہماری اور صحابہ کی تجارتوں میں ایک بہت بنیادی فرق ہے ایک فرق تو یہ ہے کہ صحابہ کی تجارتیں شریعت کے این مطابق ہوا کرتی تھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کے بازاروں میں چکر لگایا کرتے تھے اپنی خلافت کے زمانے میں اور مدینہ منورہ کے بازار میں تاجروں سے بقاعدہ سوال جواب کیا کرتے تھے کہ جو لوگ تجارت کر رہے ہیں کیا وہ تجارت کی حکامات کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں بیچنا کیسے ہے خریدنا کیسے ہے قرض کیسے لینا ہے قرض کیسے دینا ہے دیگر معاملات کیسے کرنے ہیں اس کے بارے میں شریعت کے بڑے واضح اور سریع احکامات ہیں جس کی پاسداری نہ کرنے کی صورت میں انسان کا منافع جو ہے پرافٹ جو اس کو آتا ہے وہ جائز نہیں رہتا اس کے لئے اور اس کی برکت رخصت ہو جاتی جب وہ جائز نہیں ہوتا ہے سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بقاعدہ وہ دکانیں بند کر دیا کرتے تھے جن کے تاجر ان کے سوالوں کے جواب نہ دے پاتے تھے جو ضروری سوال جو ان کی تجارت سے بتانے ہیں یہ فرض علم ہے جس انسان کو اپنی زندگی میں چاہیے ہوتا ہے ایک تو صحابہ کی تجارت کے اندر یہ چیز تھی دوسری چیز صحابہ کی تجارت میں یہ تھی کہ وہ باوجود بہت بڑی تجارتیں کرنے کے اس نے ان کو کسی دینی کام سے پیچھے نہیں کیا تھا اب آپ دو تاجروں کو لے لیجئے مثلا سیدنا عثمان زنورین اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہے دونوں عشرہ بشرہ میں سے دونوں اصحابقون الاولون میں سے دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین رفقہ میں سے عبد الرحمن ابن عوف بھی بہت بڑے آدمی تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صاحب فراست نے اپنی شہادت سے پہلے جن چھے لوگوں کی کمیٹی بنائی تھی کہ ان چھے میں سے کسی کو تیسرا خلیفہ بنا دیا جائے ان میں سے کہ عبد الرحمن ابن عوف بھی تھے تو یہ اس سطح کے لوگوں میں سے تھے جو ان دس لوگوں میں سے ان کا بڑا شمار ہوتا تھا ان کی تجارت کا آپ سوچیں کہ اس کا حجم کتنا بڑا تھا حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف کے ترقے کی تقسیم کی روایات موجود ہیں کہ ترقہ کیسے تقسیم ہوا مراس ان کی کیسے تقسیم ہوا تو یہ آتا ہے کہ ان کی چار بیویاں تھی اور چاروں کو صرف جو دینار تھے دینار سے مراد جب ہم قرآنے کتابوں میں دینار کہتے ہیں تو اس سے مراد سونے کے سکھے ہوتے ہیں درہم کہتے ہیں تو اس سے مراد چاندی کے سکھے ہوتے ہیں باچھ کل تو یہ فرق ہو گیا ہے کہ مثلا درہم جو ہے وہ یوئی کی کرنسی ہے دینار جو ہے وہ کوئیت کی کرنسی ہے لیکن دونوں پیپر کرنسی ہیں لیکن پرانی اسطلاح کے اندر ماری فقہ کی کتابوں کے اندر جب دینار کا لفظ آتا ہے تو اس سے مراد سونے کا سکھا ہوتا ہے اور جب درہم کا لفظ آتا ہے تو اس سے مراد چاندی کا سکھا ہوتا ہے پھر سونے کے سکھے کی اقسام مختلف تھی جس کے اندر کیرٹس کا فرق بھی تھا کس قسم کا سونا ہے اور اس کے وزن اور سائز کا فرق بھی تھا کہ وزن زیادہ ہوتا تھا تو وہ زیادہ ان کے نام ہوتے تھے عراقی بسری کوفی وغیرہ اس طرح مختلف ناموں کے ساتھ ایسی دراہم کا بھی تو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبدالرہمان ابن عوف رضی اللہ عنہ کی مراس یا ان کا ترکہ جو تھا ان کی ہر اہلیہ کو آٹھ لاکھ دینار ملے یہ صرف دیناروں کی تقسیم جو ہوئی اور آپ کو پتا ہے کہ بیوی کا حصہ جو ہوتا ہے وہ آٹھ ہوا حصہ ہوتا ہے اور اگر ایک سے زائد بیویاں ہوں تو اسی آٹھوے کو مزید تقسیم کیا جاتا ہے وہ بڑھتا نہیں ہے تو یہ بتیس ہوا حصہ بنتا تھا اس لحاظ سے اگر آپ کبھی اس کا حساب لگائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی بڑی انہوں نے تجارت کی اور کتنا بڑا اس کے اندر انہوں نے ترکہ چھوڑا لیکن اتنے بڑی سطح کی تجارت کرنے کے باوجود یہ حضرات آپ کو کسی دینی تقاضے کے اندر دیگر صحابہ سے پیچھے نظر نہیں آئیں یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی غزوہ کا موقع ہے اور آپ کہیں کہ اس میں یہ تاجر صحابہ موجود نہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی سفر ہے یا کوئی دعوتی جماعت بھیجی جا رہی ہے یا کوئی بھی ایسا موقع ہے تو اس موقع پر وہ لوگ جو تجارتوں میں مشغول تھے ان کا یہ عذر کبھی سامنے نہیں آیا کہ وہ کہیں کہ ہماری مصروفیت تھی اس لئے ہم شریک نہ رہ سکے اسی لئے اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا ہے کہ رجال اللہ تلہیہم تجارتوں ولا بیعن عن ذکر اللہ کہ وہ لوگ جن کو ان کی خرید و فروخت ان کی تجارت وہ اللہ تعالی کی یاد اور دین کے اوپر عمل کرنے سے نہیں روکتی وہ ان کے لئے رکاوٹ نہیں بنتی ان کے لئے معنی نہیں بنتی تو جب ہم سیرت کا ایک تو ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اول سے لے کر آخر تک شروع سے لے کر آخر تک آپ کی زندگی کی تمام ادوار کو آپ کی زندگی کے تمام مراحل کو آپ کی زندگی کے جتنے نشیب و فراز اور اونچری جتنی بھی آئی ہے اس سب کو احتمام کے ساتھ پڑھیں اس میں ہماری زندگی کے لئے بہت بڑا سبق ہے اس میں ہمیں پوری شریعت کی سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ دین اللہ جللہ شانہو نے ہمیں جو دیا ہے اس میں ہماری زمین داری کیا ہے اللہ تعالی ہم سے چاہتے کیا ہیں نبیوں کے بھیجنے کا اللہ کا مقصد کیا ہے اور جب انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کے اوپر کوئی قوم عمل کرتی ہے تو اس کو فائدہ کیا ہوتا ہے اس بارے میں اتنی واضح تصریحات احادیث میں آیات کے اندر موجود ہیں آپ کو بہت آسانی کے ساتھ اپنے مسائل ایڈنٹیفائی ہو جائیں گے بڑی آسانی کے ساتھ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آج اگر معاشرہ کسی اخلاقی زبال کی طرف کسی آدم استحکام کی طرف امن و امان کے مسائل کی طرف اور جس قسم کی بھی جو گراوٹ معاشرے کی جس کا ہم شکایت کرتے ہیں جب بھی ہم بیٹھتے ہیں آپس میں اچھا پھر ہر نئی نسل پشتی نسل کے مستقبل کے بارے میں بہت زیادہ خوفزدہ ہوتی ہے کہتے ہیں کہ پتہ نہیں آنے والے بچوں کے دور میں کیا ہوگا ہمارے زمانے میں تو ایسے نہیں ہوا ہم نے تو بچپن میں یہ چیزیں نہیں دیکھیں جو آج کی نئی نسلیں دیکھ رہی ہیں یہ سب مسائل ہمارے اگر حل ہو سکتے ہیں اس کے لئے اگر ہمیں کوئی وے آؤٹ مل سکتا ہے ہمیں کوئی رستہ مل سکتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی تفصیلات کے اندر ہے آپ کی زندگی میں آپ کے سامنے ہے کہ جو سب سے اہم ترین چیز آپ کے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ آپ نے ایک انتہائی بگڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح کیسے کی آپ کو جو لوگ ملے تھے جو معاشرہ ملا تھا وہ کسی بھی اعتبار سے کوئی آسان معاشرہ نہیں تھا بڑے سخت لوگ تھے اور بڑی پختہ ان کی عادتیں تھی بڑی پکہ ان کا مزاج تھا ان کے اندر کچھ چیزیں اتنی راسخ ہو چکی تھی کہ وہ کسی صورت اس سے ہٹنے کو تیار نہیں تھے آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ کار اپنایا کیا سٹریٹیجی اپنائی کہ ان لوگوں کی میں سے ایسے ایسے بڑے بڑے لوگ ملے حتیٰ کہ جن کی جو خود نہیں لائے ایمان بعض ایسے لوگ بھی تھے بدنصیب کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہنے پر بھی ایمان نہیں ملا اور کفر پر ان کا انتقال بھی ہوا موت بھی آئی ان کو جیسے ابو جہل یا ابو لہب یا جیسے امیہ ابن خلف ہے یا جتنی قریش کی جو ٹاپ لیڈرشپ کے بہت سارے لوگ تھے لیکن آپ دیکھیں کہ ان کی اولادیں سب کی ایمان لے کر آئے ان میں سے ایک فرد بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کی اولاد ایمان نہ لے کر آئی اور وہ بڑے صحابہ میں نہ شمار ہوئی اور ان میں سے خود جو لوگ ایمان لے کر آئے ان کی کیفیات بڑی عجیب و قریب ہوتی تھی جیسے کہ فتح مکہ کے بعد کچھ لوگ ایمان لائے بڑے بڑے لوگ تھے جیسے صفوان ابن امیہ یہ امیہ ابن خلف کے بیٹے تھے امیہ ابن خلف وہ مشرق سردار تھا جو حضرت بلال کا مالک تھا اور حضرت بلال پر جو تشدد ہوا اور جو ظلم و ستم ہوا یہ امیہ ابن خلف کیا کرتا تھا حضرت ابو بگر صدیق نے پھر اس کو پیسے دے گا حضرت بلال کو شڑایا اور یہ بدر میں مارا گیا تھا امیہ اس کے بیٹے تھے حضرت صفوان جو مسلمان نہیں ہوئے اور آخر تک اپنے باپ کا بدلہ لینے کے کوشش میں رہے تو جب فتح مکہ ہوا تو اس کے فوراں بات طائف کے اندر غزوہ ہنین ہوا ہے ہنین میں یہ لوگ بھی ساتھ گئے تھے باوجود اس کے کہ اسلام نہیں لائے مگر ساتھ گئے تھے اس غزوہ کے اس کی میں زیادہ تفصیل میں نہیں آپ صیرت میں انشاءاللہ پڑھیں گے ان چیزوں کو تو جب وہاں گئے تو فتح ہو گئی ہنین کی اور بہت زیادہ مال غنیمت ملا بہت بڑی مقدار کہتا ہے تو صفوان ابن عمیہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا حالکہ میں اسلام نہیں لائے تھا لیکن جنگ میں ساتھ آیا تھا تو میں نے دیکھا کہ بکریاں ہیں جو غنیمت میں آئی ہیں اور اتنی زیادہ ہے کہ دو پہاڑوں کے درمیان جتنی وادی ہوتی ہے وہ پوری وادی بکریوں سے بھری دی اب یہ سات ہزار ہے یا آٹھ ہزار ہے یا دس ہزار ہے تعداد ان کی نہیں آتی لیکن دو پہاڑوں کے درمیان کا سارا میدان بکریوں سے بھرا دی تو صفوار ابن عمیہ کہتے ہیں کہ میں گیا اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارس کیا کہ کہ مجھے بھی کچھ بکریوں آتا کر دے اس میں سے غنیمت آپ ویسے بھی تقسیم کریں گے تو مجھے بھی دے دیں تو میرا خیال تھا مجھے کوئی دس پندرہ بیس جتنی آپ دینا چاہیں گے اتنی آتا کریں گے تو کہا کہ آپ نے فرمایا کہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان یہ جتنی بکریوں ہیں ساری لے دو سب تمہاری ہوگی تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ یہ آتا کسی سخی کی نہیں ہو سکتی یہ آتا نبی کی ہو سکتی یہ نبی میں ہی اتنا حوصلہ ہو سکتا ہے اور نبی کا یہ ایسا ظرف ہو سکتا ہے کہ میں آئندس پندرہ بکریوں چاہتا ہوں انہوں نے مجھے پوری کہا ہے کہ دونوں پہاڑوں کے درمیان جتنی یہ ساری کی ساری تم لے لو اس موقع پر انہوں نے ایک جملہ کہا ہے اور وہ جملہ ان کی پوری ٹرانسفورمیشن کی نمائندگی کرتا ہے انہوں نے کہا پڑی صفائی کے ساتھ کہ میں اس بات کا اطراف کرتا ہوں کہ میرے اوپر ایک زمانہ اور ایک دور ایسا گزرا ہے کہ روح زمین کے اوپر مجھے جو سب سے زیادہ مبغوظ چہرہ تھا نعوذ باللہ مجھے وہ سب سے زیادہ نفرت جس چہرے سے تھی مبغوظ کہتے ہیں جس سے مجھے بغض تھا وہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ تھا اور کہا کہ اب میں کہتا ہوں کہ روح زمین کے اوپر میرے لئے سب سے محبوب چہرہ جو ہے وہ انہی کا چہرہ اب ایک بندے کی کیفیت ادھر سے ادھر تک ایک انتہا سے دوسری انتہا تک جو بدلی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے اندر وہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں کہ اس میں آپ کا طریقہ کیا رہا آپ کے اخلاق کیا رہے آپ دعوت کس طریقے کے ساتھ دیتے تھے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے مشرقین کی طرف سے جنگ کرتے ہوئے مسلمانوں کی جنگوں کے پانسے پرلٹ دی یہ مسلمانوں کو شکست ہوئی جیسے خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے احد کی جنگ مسلمانوں کی جیتی بھی جنگ خالد ابن ولید نے ہروائی کیونکہ وہ اس وقت مشرقین کے لشکر کے اندر تھے لیکن ان کے اسلام لانے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلچسپی تھی اور جب وہ اسلام لے آئے تو جس عزت اور تقریم کے ساتھ ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ کیا یہ وہ سالی چیزیں ہیں جو سیرت کے اوراق کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ یعنی میں ایسے سیکڑوں واقعات ہیں سیرت کے اندر جو کہ ایک عام آدمی اس کی ضرورت پڑتی اگر وہ یہ چاہے کہ وہ اپنے معاشرے کے اندر کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں معاشرے میں تبدیلی نبوی اخلاق کے بغیر نہیں آسکتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اختیار کیے بغیر آپ کا طریقہ کار اختیار کیے بغیر آپ کی ترطیب اختیار کیے بغیر آپ کی سیرت و سنت اختیار کیے بغیر آپ کا طرز عمل اختیار کیے بغیر آپ معاشرے میں کوئی تبدیلی نہیں لاسکتے اگر کوئی اور چیز آئے گی تو وہ وقتی ہوگی اور کوئی چیز آئے گی وہ ظاہرن ہوگی اس کی پشت پر قوت نہیں ہوگی کیونکہ مکمل ایسی تبدیلی جس کے بعد انسان ہمیشہ کے لیے بدل جائیں اس کی مثال اگر آپ کو مل سکتی ہے تو حضراتیں صحابہ کی محنتوں میں مل سکتی ہے آپ اس سے اندازہ لگائیں آج یہ جس دنیا کو آپ عرب دنیا کہتے ہیں اس میں سے بیشتر بہت سارے ممالک ایسے ہیں جن کی زبان عربی نہیں تھی دیکھیں مصر کی زبان عربی نہیں تھی شام کی زبان عربی نہیں تھی اردن کی زبان عربی نہیں تھی فلسطین کی زبان عربی نہیں تھی نہ موریتانیہ کی عربی تھی نہ سومالیہ کی عربی تھی یہ جن ملکوں میں آج عربی بولی جارہی ہیں تو یہ جب ملک عرب نہیں تھے عربین کی زبان نہیں تھی تو یہ عرب ملک کیسے ہو گئے آج یہ عرب دنیا میں کیسے شمار ہوتے ہیں اور ان کی نیشنل لینگویج عربی کیسے ہو گئی یہ حضرات صحابہ کے جانے کی برکت تھی آپ اس کی تعلیخ اٹھا کے دیکھیں کہ یہاں عربی کب سے شروع ہوئی ہے صحابہ جب گئے اور ان کو اسلام کی دعوت دی تو یہ نہ صرف مسلمان ہوئے بلکہ چونکہ ان کو مسلمان کرنے والے دعیوں کی زبان عربی تھی تو انہوں نے اپنی مقامی زبانیں چھوڑ دی اور عربی زبان کو اختیار کر لیا اور اب آج ان کا شمار عرب ممالک میں ہوتا ہے ان کے بچے عربی بولتے ہیں اپنی فس لینگویج کے طور پر یہ تاثیر تھی صحابہ کی دیکھیں ورنہ اب آپ سوچیں کہ دنیا کے اندر بہت سے چکوں پر فاتحین جاتے ہیں اور بہت بہت زمانہ ان کی فتح رہتی ہے لیکن اس کے اس میں وہ تبدیلی اس معاشرے میں نہیں آتی کہ جس سے لوگوں کی زبانیں بھی بدل جائیں اور لوگوں کا دین بھی بدل جائیں لوگوں کی ہر چیز لیکن صحابہ اتنے موسر دعائی تھے ان کی اتنی گہری تاثیر تھی کہ جب وہ گئے ہیں کسی جگہ پر تو اس کے نتیجے میں بڑی ہمیشہ کے لیے دیر پا تبدیلیاں اس کے نتیجے میں رونما ہوئی ہیں تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سٹریٹیجی تھی صحابہ اکرام کا جو طرز عمل تھا وہ کوئی خفیہ دستاویز نہیں ہے کہ وہ ہمیں معلوم نہ وہ مکمل طور پر محفوظ ہے وہ مکمل طور پر معلوم ہے بس اس کو تھوڑا جانچنے کی اور تھوڑا معلوم کرنے کی اور اس کے اندر تھوڑا پڑھنے کی اور اس کو سیکھنے کی اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور وہ صیرت النبی کے ذریعے سے خاص طور پر صیرت کا موضوع اور انوان ہی یہی ہوتا ہے کہ کس طریقے کے ساتھ یہ طریقہ اختیار کیا گیا دنیا کے اندر آج دیکھیں الحمدللہ ایک جوڈینین تھنگ ٹینک ہے وہ ہر سال عالم اسلام کے آداد و شمار جاری کرتا ہے وہ آپ نے ایک لفظ سناوا ہوگا وہ 500 انفرنچل مسلم کے نام سے ایک لسٹ بھی جاری کرتا ہے کہ پوری دنیا میں پانسو موثر ترین مسلمان رہنما کون ہیں وہ ٹینک ٹینک آداد و شمار بھی جاری کرتا ہے ہر سال اس کی آتی ہے ریپورٹ آتی ہے اس کے مطابق اس وقت دنیا کے اندر مسلمانوں کی تعداد پونے دو عرب ہے ایک عرب اور کوئی چھتر کروڑ کے لگفت مسلمان روح زمین کے اوپر بستے ہیں یہ جو اتنی بڑی تعداد میں آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ ظاہر بات ہے اس میں دعوت چلی ہے اس میں لوگوں تک دین کی بات پہنچی ہے ملکوں کے ملک مسلمان ہوئے ہیں قبیلوں کے قبیلیں مسلمان ہوئے ہیں اور اس کے نتیجے میں اسلامی تہذیب ان علاقوں میں وجود میں آئی ہے یہ کس طرح ہوا ہے اور اس کے لئے طریقہ کار کیا اختیار کیا جا سکتا ہے یہ جاننے کے لئے آپ کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے باقفیت حاصل کریں ہم نے الحمدللہ البرحان کے تحت پورے ملک میں سیرت سرکلز کا انعقاد کی میں آپ کو تھوڑی اسی کارمزاری سنا دوں کہ سیرت کے حلقے قائم کی اور الحمدللہ وہ تقریباً اس وقت کوئی سولہ سو کے لگ بھد حلقے ہیں جو سرکلز ہیں جو کراچی سے لے کر گلگت تک قائم کیے گئے اس میں صرف ہفتے میں دو گھنٹے کی ایک کلاس ہوتی ہے یہ کہا جاتا ہے کہ دو گھنٹے کے لئے ہفتے میں کسی بھی دن آپ وقت فارغ کریں اور کوئی ایک استاد آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حالات زندگی ہیں جو ان کی سوان عمری ہے جو ان کی سیرت طیبہ ہے وہ آپ کو پڑھائیں گے اور وہ شروع حضرت عبراہیم علیہ السلام سے ہوتی ہے ہمارے ہاں طریقہ یہ ونہ تو بعض حضرات آدم علیہ السلام سے بھی شروع کرتے ہیں لیکن عبراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر اسماعیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان آپ کی اجداد پھر آپ کی پیدائش پھر آپ کی بچپن جوانی آپ کی تجارت آپ کا بکریاں چرانا پھر آپ کی شادی اور پھر آپ کو نبوت کا ملنا چالیس سال کی عمر میں یہاں یہ ایک بہت بڑا اہم سٹاپ آ جاتا ہے ایک اہم پڑاؤ آ جاتا ہے کہ آپ کو نبوت مل گئی اب تئیس سال نبوت کے بعد کی اور یہ ان میں سے تیرہ سال مکم مگرمہ میں اور دس سال مدینہ منبرا میں مکم مگرمہ کی زندگی اس کی شدائد اس کی مشکلات اس کی آزمائشیں اس کی پریشانیاں اس کی تنہائیاں اس کے اندر جو آپ جن مشکل ترین حالات سے گزرے ایک ایک بندہ جوڑا بڑی مشکل کے ساتھ جوڑا اور مکم مگرمہ کے جو انفرینشلز تھے جو طاقتور لوگ تھے ان کی شدید تری مخالفتیں سہی ان کی طرف سے ہر قسم کی مضاحمت سہی جس میں سے بعض باتیں ایسی ہیں آپ یقین کریں سیرت پڑھانے والوں کے لیے اس کو دہرانا مشکل ایک چیز تھی جو گزر گئی لیکن آج اگر کوئی کہے گا اس کو پھر بیان کرو دوبارہ اس کو بیان کرنا مشکل ہے وہ بدزبانیاں بیان کرنا مشکل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئے وہ برے رویے بیان کرنا مشکل ہے جس کے اندر جسمانی تشدد بھی شامل ہے جس کے اندر انتہائی ایسے جملے ہیں جو آج سیرت کے ساتھ سیرتی کتابوں میں لکھے ہیں مضبوط سردوں کے ساتھ لکھے ہیں حدیثی کتابوں میں لکھے ہیں لیکن اس کو تلفز کرنا مشکل ہے کسی مسلمان کے لئے لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ چیزیں اگر اللہ تعالی نے محفوظ رکھی ہیں اگر وہ اس لیے رکھی ہیں کہ لوگوں کو پتا چلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تکلیفیں برداشت کی کس درجے کی مشقتیں برداشت اس کے بعد مدینہ منوبرہ کا دور آجا اور مدینہ منوبرہ کے دور میں پھر آپ کے پاس ایک جگہ بن گئی ہے اپنی مسجد ہو گئی ہے اور آزادی مل گئی ہے انسار جیسے جانسار رفقہ مل گئی انہوں نے زبردست قربانیاں دیئے اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بدر ہے اور احد ہے اور خندق ہے اور فتح مکہ ہے اور حدیبیہ ہے اور حنین ہے اور تبوک ہے اور موتا ہے یہ ساری ایک پوری ہر سال جیسے تیز رفتار ایک چیز چل پڑتی ہے یہاں تک کہ حجت الودا ہے دو موقع ایسے ہیں سیرت کے اندر آتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فقید المثال کامیابی کے کا آئینہ دکھاتے ہیں ایک وہ موقع کہ جب آپ مکہ مکرمہ کے اندر فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں اور آٹھ ہجری ہے صرف ساتھ ساڑھے ساتھ سالوں کے بعد یعنی آپ دونوں کا کمپیرزن کریں ہجرت کی رات آپ مکہ مکرمہ سے نکل کیس طرح رہیں ایک رفیق ساتھ ہے سیدہ عبقر صدیق اور اپنے گھر سے کیسے سید علیہ مرتضی کو اپنے بستر پر لٹا کر نکلیں اور غار سور کے اندر تین دن گزاریں اور جو مدینہ جانے کا جو عام رستہ ہے اس کو چھوڑا ہے اور دوسرے رستوں سے پہاڑوں کے پیچھے سے درمیان سے غیر معروف رستے اختیار کرتے ہوئے آپ مدینہ پہنچیں رستے کے اندر بھی لوگ آ رہے ہیں سراقہ ابن مالک آگئے سراقہ آئے انہوں نے دیکھ لیا تھا کیونکہ مکہ انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ایک ان کے ساتھی عبقر ہے ان دونوں کو جس نے زندہ یا مردہ پکڑ کے مکہ والوں کے حوالے کیا تو سو سو اونٹ دونوں کے اوپر دیے جائیں گے دو سو اونٹوں کی تلاش کے اندر مکہ کے بہادر نکلے آپ دونوں کی تلاش میں اس میں سے سراقہ آپ تک پہنچ گئے سراقہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھ لیا مجھے میری لونڈی نے آ کر کہا کچھ لوگوں کے ساتھ میں بیٹھا تھا تو میری خادمہ باندی نے آ کر کہا کہ کوئی دو تین بندے اس طرف جاتے ہوئے نظر آئیں تو کہیں یہ وہی نہ ہو جن کے پیچھے قریش والوں نے اعلان کیا تو کہتے ہیں چونکہ میرے ساتھ بندے بیٹھے تھے مجھے ایک دم خیال آیا کہ یہ وہی ہو لیکن میں نے کہا اگر میں کہوں وہی اور میں نکلوں تو یہ بھی نکلیں گے میرے ساتھ یہ جو میرے ساتھ بندے بیٹھے تو میں نے کہا نہیں یہ وہ نہیں ہو سکتے اس رسے سے وہ نہیں جا سکتے اس امکان کو میں نے رد کیا اور میں اکیلا نکلا اور اپنے غلام سے کہا کہ میرے گھوڑا وہاں پہنچا دو ان لوگوں کو نہ پتا چلے کہ میں نکل گا ان کو وہی چھوڑ کر کہتے ہیں میں نکلا اور میں نے جا لیا جا کر وہ واقعی وہی تھے تو سیدہ ابوگر صدیق کہتے ہیں میں انہیں دیکھا بندہ آ رہا میں نے حضور سے کہا کہ رسول اللہ بندہ آ رہا اور یہ لگتا ہے ہمارے پیچھے آ رہا اور یہی سراکہ تھا کہتے ہیں میں جب میں نے تلوار الوار اپنی تیار رکھی بھی تھی جب میں قریب پہنچا تو پتھریلی زمین تھی لیکن اچانک میرا گھوڑا جو ہے وہ پتھریلی زمین کے اندر اپنے گھٹروں تک زمین کے اندر دھنس گیا تو کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ یہ کیسے ہو سکتا یہ ریتلی زمین نہیں ہے پتھر میں گھوڑا کیسے چلا گیا تو مجھے خیال آیا کہ لگتا ہے کہ یہ نبی برحق تو میں نے کہا کہ میں آپ کو لقصان پہنچانے سے توبہ کرتا ہوں آپ دعا کریں کہ میرا گھوڑا نکل جائے تو آپ نے کہا کہ آپ نے دعا کی گھوڑا بار نکل آئے کہ لگے اقدم میرے میں نے کہا ہو سکتا ہے پہلی دفعہ کوئی اتفاق ہوا تو میرے اقدم پھر نیت بدلی کہ پھر ایک اٹمٹ کرو اور جیسے ہی میری نیت بدلی پھر میرا گھوڑا اندر گیا کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں آپ توبہ کرتا ہوں آپ مجھے امان دیں تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آئے اور کہا کہ آپ نے ان کو کہا کہ اس نے کہا مجھے لکھ کر دے دیں کہ مجھے ایک وقت آئے گا اندازہ ہو گیا تھا کہ نبی برہت ہے کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کا مکہ پہ قبضہ ہوگا اور آپ غالب ہو جائیں گے تو مجھے آپ لکھ کر دیں کہ جب بھی آپ کا غلبہ ہوگا مجھے امان حاصل ہوگی تو آپ نے فرمایا دو بگر صدیق سے کہا کہ لکھ دو آپ خود تو نہیں لکھ سکتے تھے امی تھے نبی امی آپ نے جب آپ فتح مکہ کے موقعے پہ تشریف لائے تو سراقہ وہ تحریر لے کر آئے تھے اور ان کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے لکھ کر دیا تھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ سراقہ وہ بھی کیا منظر ہوگا کہ جب تیرے ہاتھ کے اندر قیسر کسرہ کے کنگن ہوں گے جب ایران کی حکومتیں فتح ہوں گی اور ایران کا بادشاہ کسرہ گلاتا تھا کہ کسرہ کے کنگن جب تیرے ہاتھوں کے اندر ہوں گے تو سراقہ وہ بھی کیا منظر ہوگا تو سراقہ حیران ہوگئے کہ ابھی اسلام کہاں پر ہے اور کسرہ اور قیسر اس زمانے کی سپر پاورز تو جب سعیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر کسرہ کا تخت اور تاج جب سارے سادبن ابی وقاس اور ان حضرات نے ایران فتح کیا اور سارا مال غنیمت آیا تو اس میں کسرہ کا تخت تھا اس کا تاج تھا اس کے کنگن تھے تو سراقہ آگئے امیر امیری عمر فاروق کے پاس کہا امیر امیری کنگن تو میرے ہاتھ میں ڈال دے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہا کہ حضور نے کہا تھا کہ سراقہ کیا منظر ہوگا جب تیرے ہاتھ کے اندر کسرہ کے کنگن ہوگی یہ سن کر سادب عمر فاروق نے فرمایا کہ پہناو سراقہ حضور کی بات سچی کرو اور پہناو سراقہ کو کسرہ کے کنگن اور دکھاؤ مدینہ والوں کو کہ یہ رسول اللہ نے فرمایا تھا اتنے سال پہلے تو یہ جو یہ جو اتنی بڑی چیزیں ہم دیکھتے ہیں سیرت کے اندر اتنے بڑے انقلابات ہیں یہ انقلابات کوئی جادو نہیں ہیں کوئی سہر نہیں ہیں کوئی فطرت اور قدرت کے ماورا چیزیں نہیں ہیں یہ اللہ جلل شانعہ نے ایک قابل عمل لاحے عمل رکھا ہے امت کے لئے بطور نمونہ کے کہ جب بھی یہ کام کرو گے یہ نتائج ملیں گے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے آپ کی نبوت کے کمالات یہ قیامت تک چلیں گے اور آپ کے امتیوں کے ہاتھ پر اللہ جلل شانعہ وہ کچھ رونما کریں گے جو بعض صورتوں کے اندر انبیائی بنی اسرائیل کے ذریعے بھی نہیں ہوں جس طرح نے فرمایا کہ علماء امتی کا انبیائی بنی اسرائیل تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں رکھی نہیں ہے قابل عمل لیکن چونکہ ہم نے ہمارے ہاں اس کو پڑھنے کا رواج نہیں ہمارے ہاں اس پر تربیت کے رواج نہیں آج آپ بتائیں آج آپ کس تعلیمی ادارے کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں بچوں کے تعلیمی ادارے کے بارے میں کہ وہاں بچوں کی تربیت سیرت النبی کے مطابق کی جاتی ہے سیرت کو نمونہ بنا کر جیسے سیرت میں تربیت کے طریقے موجود ہیں جس کے نتیجے میں صحابہ جیسے لوگ تیار ہوئے آخر سیرت کی تربیت ہی تھی نا کہ جو صحابہ جیسے لوگ تیار ہوئے اور ان کی کامیابیوں کے اوپر آسمان سے سندے اتریں کہ رضی اللہ عنہ اللہ نے کہا میں ان سے راضی ہوں یہ مجھ سے راضی ہی تو آج میرے علم میں کم سے کم ایسے تعلیمی ادارے نہیں ہیں اور ایسے سکول نہیں ہیں اور ایسے کالجز نہیں ہیں جہاں ہم یہ سمجھے کہ ان چیزوں کو عملی طور پر پڑھایا جاتا اور آپ یقین کریں کہ یہ اتنی محصر چیزیں ہیں اتنی محصر ہیں یہ ہمارے ساتھی بہت سے نوجوان کچھ یہاں بھی بیٹھے ہیں انہوں نے ایک بڑا کام کیا کہ انہوں نے سیرت اللبی کے موڈلز تیار کی موڈلز کا مطلب یہ کہ غزوہ بدر کو مثلا یہ جتی میز میرے سامنے رکھی ہے یا اس سے بھی کافی بڑی میز پر پوری غزوہ بدر کو اس کے اوپر بنایا اہد کو بنایا اور خندق کو بنایا اور ہجرت کو بنایا اور واقعہ فیل کو وہ جو ابراہ کا جو واقعہ اس طرح کے وہ چالیس پچاس موڈلز بنایا تو ہم نے یہاں اسلامباد کی مختلف یونیورسٹیوں کے اندر ان سے بات کی کہ ہم یہ سیرہ موڈلز کا ایکزیبیشن کرتے آپ کے تو پچھلے دنوں فاسٹ یونیورسٹی اسلامباد کے اندر بڑی مشہوری ہے بھی کوئی پہلے 20-25 دن پہلے کی بات اس سے پہلے ہم نے رفا کے اندر کیا پھر فاسٹ کے اندر کیا اور ابھی بہت یونیورسٹیوں کی طرف سے پیشکشیں آتی ہیں کہ ہمارے ہاں کریں تو یہ کیا کہ وہاں جا کر ان کے جو گراؤنڈز ہوتے ہیں اس کے درے ٹینٹ لگائے اور وہ سارے سیرہ کی موڈلز ترتیب سے رکھ دیئے مطلب مکی زندگی والے جیسے ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ مدینہ منورہ میں بعض موڈلز کی گیلریز ہیں بہت مشہور اور بڑی زبردست تو وہ سارے رکھ دیئے اور ٹیچرز کو اور فیکلٹی کو اور سٹوڈنٹس کو دعوت دی اور وہاں ان موڈلز میں لوگ کھڑے ہوگئے جو اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں تو یہ منظر دیکھنے والے یہاں بہت سارے گواہ بیٹھے میں ہوگئے کہ یونیسٹریوں کے لڑکے لڑکیاں اور خاص طور پر بعض ایسی بچیاں بھی جن کے مطلب بہت ہی ان کے لباس کو دیکھ کر ان کی چیزوں کو دیکھ کر یہ ادازہ نہیں ہو سکتا تھا کہ ان پر ان چیزوں کے اتنا اثر ہو سکتا اور وہ جب ہی ان لوگ بیان کر رہے ہو سیرت کو تو سسکیوں کی آوازیں اور رونے کی آوازیں آ رہی ہیں ان کی جو لوگ اس پہ کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیاں دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں گے تو ظاہر نہیں لگے گا کہ کسی پر اتنا غیر معمولی اثر ہو سکتا اس کو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محبوبیت کیا تھا کہ آپ کی زندگی کے اندر اتنی غیر معمولی ایک تاثیر اور محبت کا اثر ہے کہ اگر اس کو صحیح طریقے کے ساتھ پڑھا جائے پڑھایا جائے بیان کیا جائے ترتیب کے ساتھ اس کو سیکھا اور سمجھا جائے تو اس کے غیر معمولی اثرات پڑھ سکتے ہیں تو ہم نے جو بینسٹیوں میں یہ سیرت کا ایگزیبیشن کیا تو ہم نے دیکھا کہ فیکلٹی کی ممبرز آ رہے ہیں انہوں نے پوچھا جی کتنے بجے بند ہو رہے ہیں لڑکوں نے بتایا کہ چار بجے انہوں نے کہا جی آپ تھوڑا بزیر ٹھہرے ہیں ہم گھروں پہ جا رہے ہیں اپنی فیملیز لے کر آتے ہیں اپنے بچوں کو دکھاتے ہیں کہ یہ کیس طرح یہ کیا ہے سارا کا سارا اتنی دلچسپی اس کے اندر لے گی کیونکہ وہ ایک ہی دن کے اندر سمجھے کہ آپ پوری سیرت سے گھوم جاتے ہیں اس کے نتیجے کے اندر تو اسلامباد چیمبر کے لیے آپ کے لئے کچھ تجاویز ہیں آپ کے ماشاءاللہ پانچ ہزار میمبرز ہیں اللہ تعالیٰ نہ سب کو ایکٹیو اور فعال کرے اور یہاں پر کچھ ایسی ایکٹیوٹیز آپ کی ہوں کہ لوگوں کا چمبر ان لوگوں کے لیے جیسے ایک گھر ہوتا ہے یعنی اس کی ایک اور اچھی مثال یہ ہے کہ جیسے لڑکیوں کے لیے ان کا میکہ ہوتا ہے اس طرح ہونا چاہیے چمبر کو کہ لوگ یہاں پر جب دن بھر میں اپنے کاروبار سے اپنی بزنس ڈیل سے اپنی دیکھیں سارا دن کام سے انسان بہرل ایک دماغی طور پر مشقت سے تھک ضرور جاتا ہے اس کو کوئی ایک ایسی جگہ ضرور چاہیے ہوتی جہاں وہ اپنی عام اپنی انفرادی فکر چھوڑ کر گیٹھے اور کچھ اجتماعی چیزوں کے اوپر وہاں پر غور و فکر کیونکہ ہماری بہرل زندگی کے دو حصے ہیں ایک ہماری ذاتی زندگی ہے ہمارے ذاتی کاروبار ہے ہمارے ذاتی پروجیکٹس ہیں ہماری چیزیں ہیں وہ ٹائم بھی مانگتی ہیں ہم سے صلاحیت بھی مانگتی ہیں کچھ اجتماعی چیزیں ہوتی ہیں اجتماعی چیزوں کے لیے لوگ وقت دیتے ہیں اور آپ کی جتنی زندگی آگے بڑھے گی تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی دلچسپی انفرادی چیزوں سے بڑھ کر اجتماعی چیزوں کی طرف منتقل ہوتی چلی جائے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ انفرادی چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کی بہت اچھے طریقے سے پورا کر دیں آپ کو جو کچھ ایک ایک آسودہ حال زندگی گزارنے کے لیے جو کچھ چاہیے وہ تو اللہ تعالیٰ دے چکا ہوتا ہے انسان اس کے بعد تو اس کا کوئی کنٹریبیوشن ہونا چاہیے سوسائٹی کے لیے کہ مجھے اللہ نے اتنا نوازہ ہے اب میں کیا دیتا ہوں معاشرے کو کوئی ایک ہال ہو تو آپ ایک ایگزیبیشن کے لیے سیرت کے موڈلز یہاں پر رکھیں سیرت کا سرکل کم سے کم ایک جس طرح بھی انشاءاللہ ایک تو شروع ہونے والا ہے ایک ایسا احتمام کے ساتھ ہفتے میں ایک دن صرف دو گھنٹے کی ایک ایسی کلاس ہو جس کے میں بقاعدہ دعوت دے کر میکسیمم ممبرز کو اکھٹا کرنی کوشش کی جائے پوری تحریک چلائی جائے یہ جتنے وہ سارے ممبران جو خاموش بیٹھے ہیں تھوڑے سے لا تعلق بیٹھے ہیں ان کو دوبارہ سے فعال کیا جائے ان کو جوڑا جائے کہ وہ روزانہ آئیں احتمام کے ساتھ آئیں تو ایک تو اس کا احتمام ہو کوئی اس کی صورت اور اسی کو ایک آپ شکل بنائیں انشاءاللہ اس میں ہماری طرف سے البرحان کی طرف سے جو تعاون آپ لوگ چاہیں گے اسادزہ کی شکل میں کسی اور شکل میں انشاءاللہ ہم اس کے لئے حاضر ہیں اور مجھے اس کی امید ہے کہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز سے آپ کی اس اجتماعی اس فورم کے اندر ایک نئی لہر دوڑے گی انشاءاللہ لنے جا بہت سارے لوگ اس سے ان کو دلچسپی پیدا ہوگی اور ایسی کوئی صورت ہو کہ لوگ احتمام کے ساتھ دن کے کسی نہ کسی حصے کے اندر یہاں زیادہ زیادہ تعداد کے اندر جڑیں دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا اور وہ یہ تھی کہ جیسے کہ آپ حضرات کو علم ہے کہ تیس دسمبر کو یا تیس نومبر کو کراچی چیمبر آف کامرس نے حرمت سود کے اوپر ایک بہت ہی فقید المثال پروگرام کی میرے خیال میں پاکستان کی مذہبی تاریخ کے اندر اتنے بڑے اور اتنے کامیاب پروگرام کی شاید ہی کوئی اور مثال پیش کی جا سکتی ہو جس کے اندر پاکستان کی پوری مذہبی قیادت ان کے سٹیج پر موجود تھی وزیر خزانہ موجود تھے سٹیٹ بینک کے گورنر موجود تھے اور ایف بی آر کے چینلز یہ سب لوگ اس موقع کے اوپر موجود تھے اور تین طبقات نے ایک ہی بات دہرائی تاجروں کے رہنماؤں نے صفیہ اول کے جو رہنماء تاجر رہنماء موجود تھے سارے اور حکومت کی طرف سے وزیر فائنس میسٹر نے اور سٹیٹ بینک کے گورنر نے اور علماء نے تینوں کی بات ایک تھی کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سنجیدگی کے ساتھ اس ملک سے سود کی لانت کو ختم کیا جائے اور اس کے اوپر اس کے لیے جو بھی اس کی جو اس کی پرائیس پے کرنی ہوگی اگر کوئی تو اس کے لیے قوم متفقہ طور پر تیار ہے اس کے لیے میرا خیال یہ ہے کہ اسلام آباد کی مرکزیت کا تقاضی یہ ہے اور اس کے شہر اقتدار ہونے کا اور اس کے دار الخلافہ ہونے کا تقاضی یہ ہے کہ ایسا ہی ایک حرمت سود سیمینار کراچی چیمبر آف کومرس کے اس پرگیم کے بعد یہاں اسلام آباد کا چیمبر بھی کرے اور اس کے اندر اسی سطح کے تمام لوگوں کو بدو کیا جائے اور اس کے اندر سرگاری سطح کے اوپر بھی وزیر خزانہ کو یا وزیراعظم کو یا اس سطح کے لوگوں کو بدو کیا جائے اور یہ تسلسل ہو اسی کا جس طرح وہاں پر یہ بات چلی کہ پشاور چیمبر نے وہاں پر اعلان کیا کہ ہم لوگ کریں گے انشاءاللہ چونکہ اب موجودہ جو گورنر ہیں اکی پی کے وہ چیمبر کے پریزنٹ بھی رہ چکے ہیں تو ان کی طرف وہ لوگ بھی موجود تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی انشاءاللہ کریں گے تو ایک میری تجویز یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر کوئی اچھا سنجیدہ سا ایک ایسا پروگرام کریں جس کے اندر بڑی تعداد کے اندر تاجر شریک بھی ہو اور اس میں جس طرح میں نے ارس کیا کہ جو کراچی چیمبر کے اس پروگرام کی مجھے جو خصوصیت نظر آئی وہ یہ کہ جس سطح کے مہمان اس میں مدود تھے میں نے کم سے کم کسی ایک موقع پر اپنی زندگی میں آج تک اس سطح کے لوگوں کسی ایک جگہ کھٹا نہیں دیکھ جس بڑی سطح کے اوپر وہ اس کو کرنے میں کامیاب ہو یہ تجویز مفتی تقیر عثمانی صاحب کی تھی اور جب انہوں نے اس پروگرام کے ارادہ ظاہر کیا تو کراچی چیمبر نے ان سے گزارش کی کہ یہ اس پروگرام کی مذبانی ہمیں دی جائے اور ہم کریں اس کو کراچی چیمبر کے اندر تو وہ مفتی صاحب نے اس سے اتفاق کیا اور پھر مل کر یعنی دعوت نامے دونوں طرف سے گئے چیمبر کی طرف سے بھی گئے اور مفتی صاحب کی طرف سے ذاتی طور پر بھی گئے اور اس میں الحمدللہ ایک بڑی توانہ قرارداد سامنے آئی جس سے پتا چلا کہ پورے ملک کا یہ تمام طبقات اس بارے میں جو ہے وہ متفت تو یہ میری صدر صاحب تشریف فرما ہے دیگر آپ ایگزیکٹیف کمیٹی کی ممبران بیٹھے ہیں نائب صدر صاحب بیٹھے ہیں تو یہ تمام حضرات اس کے اوپر آپ لوگ اپنی کو مشاورت کریں اس میں جو تعاون ہماری طرف سے آپ کو چاہیے ہو اور اس میں جو چیز اس میں جو وہاں ہوا ہے اگر اس کی پوری تفصیلی ریپورٹ سامنے آ جائے تو وہ بھی بڑی آسان ہوگی تو میرے خیال ہے یہ بھی انشاءاللہ بہت بڑا صدقہ جاری آپ کی طرف سے ہوگا اور مجھے بڑی خوشی اس بات پر ہوئی کہ میں جب پرسو رحمیر خان چمبر میں بیان کر رہا تھا تو بیان سیرت نبی پر ہی تھا کیونکہ وہاں بھی سیرت سرکل شروع ہو رہا تھا ہمارا کرنے کا ارادہ تھا اس چمبر کے اندر تو مجھے خود وہاں کے اگزیکٹیف کمیٹی کی ممبران نے پرچی بھیجی کہ سیرت پر تو بات ہو رہی ہے آخر میں اگر دو تین منٹ حرمت سود پر بات ہو اور تاکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے چمبر کی طرف سے بھی یہ بات جائے تو ہم نے پھر اسی طرح اس پر بات کی اور کہا کہ جو کراچی کے اندر جو اجتماع ہوا اور جو اجلاس ہوا جو سمینار ہوا تو ریمیر خان چمبر بھی اس کو سیکنڈ کرتا ہے اور اس آواز کے ساتھ اپنی آواز بلاتا ہے میری خواہش ہوگی کہ آج آپ لوگ بھی اپنا پیغام ضرور اس پر دیں کہ جو بات کراچی کے اندر جو ہوئی اسلامباد چمبر بھی ان کے ساتھ اس پر اتفاق کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے اور اس میں کوئی ایسا کوئی بڑا قدم اسلامباد کی طرف سے بھی اٹھایا جائے جو ملکی سطح پر سنا جائے اس کی ملکی سطح کے اوپر ایک بات اس کی جائے اللہ جللہ شانو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ یہاں پر ایک سیرتی کلاس شروع ہو رہی ہے آپ کے ہیں اور ہفتے میں صرف ڈیرھ دو گھنٹے ہوگی میری خاص طور پر آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ لوگ اس کے اندر اہمیت کے ساتھ اس کے اندر خود بھی شریک ہو ایک ہفتے میں دو گھنٹے دینا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ایک ہی دن ہوگا باقی چھے دن اپنی مصروفیات جاری رکھیں انشاءاللہ لیکن ان دو گھنٹوں کی اس کلاس کے اندر آپ حضرت ضرور شریک ہوئے انشاءاللہ اس سے آپ کو کچھ زندگی کے کچھ نئے گوشیں اللہ نے چاہا تو آپ کے سامنے آئیں گے اللہ جلل شانو عمل کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين